اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ اور لاسٹ اپیسوڈ میں جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ تھی ہم نیوز کا آنا اور ہم نیوز جو ہے وہ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے یعنی اس کے شیئرز مارکیٹ میں آویلیبل ہیں یہ آئیڈیا کسی اور نیوز چینل کو کیوں نہیں آیا جی شہزاد صاحب آج تو آپ نے پوائنٹ بلانگ ڈاز یہ بات ضرور ہے جیسے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نیوز اس حوالے سے بڑا منفرد ہے ہم ٹیلیویجن نیٹ ورک رادر جس میں ہم انٹرٹینمنٹ ہے ہم ستارے ہے ان کا ایک کیوزین کا کلینری چینل بھی ہے آئی تنگ مسالہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہم نیوزن کا لیٹس ونچر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے سوچا نہ گیا ہو اچھا آئی تنگ مسالہ ہے جس نے اس کے اوپر پوری ڈیو ڈیلیجنس کی ہے وہ جی ہو ہے آل رائع اس نے کی ہے آچھا اب سوال آٹوماتیکلی یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب باقی لوگوں نے کیوں نہیں کی یہ رہا آل رائع آئی تنگ جب آپ پبلکلی لیسٹڈ ہوتے ہیں تو آبیسلی آپ ایک سرٹن پیسنٹیج شیئرز وہ آپ مارکٹ میں فلوٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو اجی ایمز اور اینیوال رپورٹس اور بورڈ اف دریکٹرز کے اندر جو ای تنگ اکاونٹو بیلٹی ہوتی ہے آہ وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس میں بہت لوگ نہ جانا چاہے پتکلیرلی پیپلی ریلیٹی تو میڈیا الیکٹرونک میڈیا ایک بہت بڑا گروپ اس کی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی اور راول پندی میں پرل کانٹینٹل میں اور میری میٹنگ تھی اور بورڈ کی میٹنگ کے فوراں مار تو جیرمن صاحب سے میں اس سے پہلے ملا وہ بہت خوش تھے سب کچھ تھا پلانز اپروف تھے ایوریتھنگ وز ہونکی دوری اور وہ بورڈ میٹنگ ہوئی اور تھوڑا لمبا کھیج گئی بارہ بجے ختم ہو کے ایک بجے لنچ ہونا تھا سب کچھ ڈیلے ہوا میٹنگ دی بجے ختم ہوئی باپر ساکھے جب میں نے ان کو دیکھا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یار سارپ سب کیجئے سارپ آئی ٹھنک یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہوگی آئی ٹھنک مینجمنٹ کے سٹیکس اکاؤنٹو بیلٹی اور بینگ ایبل اور سیکنڈ یہ ہے کہ کل کو جناب سلطان لکھانی صاحب خرید لیں ان کی فرڈ کمپنی خرید لیں یا کل کو میں مثال دے رہا ہوں جانگیر صدیقی صاحب خود خرید لیں it's very risky Hyun работ کوئی باہر کی کمپنی کوئی ایسی آوٹفٹ جو کہ آپ کو آپ کے لئے اچھے عظائم نہیں رکھتی for example you know any covert operation to influence بذنے یہ سارے رسک ہیں یہسا اب سلط کو علم گی میری نظر میں اب جب ہی ہم dividing Eltern 메이크업 کی دنیا میں جائیں گے تو ان چینل 에کوہ بھی dgs کریں گے پھر آگے اور بڑتا چلی جائیں گی کیا ہمارا شو صرف میڈیا کے گردی گومے کا ہے بلکل نہیں لوگ پوچھ رہے ہیں بلکل نہیں یہ میری کوشش ہوگی جی کہ یہ نیوز والا جو معاملہ ہے یہ اس اپیسوڈ میں کے تبام ہو جائے اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے انٹرٹینمنٹ چینلز اور میرا خیال ہے کہ اس اپیسوڈ میں ہماری کوشش ہوگی کہ شہداد صاحب سے پوچھیں کہ جیسے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں لیکن ہم نیوز جب آئی شروع ہوا تو یعنی ایک ناظر کے حصیح سے جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ بہت خوبصورت کلرز ہیں بہت اچھے یعنی ان کے ڈریسز پہ بڑا اچھا توجہ کی گئی ہے اور ان کے کلرز ان کی گرافکس یہ سب بہت اچھا تھا لیکن کانٹنٹ فارغ تھا مطلب یہ کہ جو لوگ بیچ میں یعنی لانچ ہوا ہے جب میں اسمت کی بات کر رہا ہوں اب تو مطلب ان کے پاس ایک دو پروگرام ہے لیکن مطلب ہے جب لانچ ہوا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ پھر ظاہر ہے کہ کرتے کرتے اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نیوز کے پاس ایک مالک صاحب ہیں یعنی وہ ان کا شو ہے باقی ہم نیوز کا مارننگ شو ہے ظاہر ہے وہ ایک ہے لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پروگرام ایسا کلک ہوا دیکھیں اگین ایک ایک برینڈ ہوتا ہے برینڈ کہے کہ یو ایس پی ہوتا ہے ایک اس کا پرامیس ہوتا ہے ایک اس کا سیلنگ پروپوزیشن ہوتا ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں یونیک ہوں وہ آپ والی زبان میں آپ کی پارلنس میں ہم دکھائیں گے ہم بتائیں گے ہر مینجمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم بتائیں گے ہوتا کیا ہے تو ہم نیوز کا مارڈل بڑا انٹریسٹنگ تھا انہوں نے کہا ہم کسی مشہور بندے کو نہیں لیں گے ہم نئے لوگوں کو لیں گے نہ صرف نئے لوگوں کو لیں گے ہم یوت کو لیں گے اور ہم صرف گوڈ نیوز پہ کام کریں گے یہ مورد تھا یہ پہلے ہو چکا تھا جب میں نے نیو نیوز لانچ کیا ایز ایچ سی ایو تو ہماری ریسٹرکشن تھی بجٹری جس کو میں اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کرتے ہوئے نئے لوگوں کو لانا چاہتا تھا اور لایا لیکن اس کے بعد آپ کو بریدنگ سپیس دینی پڑتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو مہینے کے اندر جب ہم لانچ ہوئے تھے نیو کے ٹائم تو ہم لانچ ہی نمبر ٹویل ویر ٹویر ٹویر ٹی پہ 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 تھی ٹھیک which was excellent for a brand new channel with not complete distribution it was wonderful لیکن you need to have that perseverance so جب ہم لانچ ہوا تو ان کا یہ موڈل تھا جو ان کو پہر پہ اندر ان کو سمجھ آگئی کہ جب آپ on paper کر رہے ہوتے وہ ایک الگ ہوتا ہے اور جب آپ اپنے real world میں قدم ڈالتے ہیں تو situation کچھ اور ہوتی ہے market compulsions کچھ اور ہوتی ہیں market کے factors اور forces کچھ اور ہوتی ہیں جو آپ کو دوسری طرح دیکھنے پہ مجبور کرتی ہیں hence محمد مالک صاحب کا وہاں آنا اور اس طرح سے ان کے اپنی adjustment جہاں تک کلرز کی بات کر رہے ہیں کلرز کا امیت ٹو شور کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت کلر فول ہے کیونکہ وہ تو ہی ریڈ اور وائیڈ صرف نہیں میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا مطلب ان کے سیٹ جب شروع شروع میں آئے سیٹ سچا نہیں میں بات کر رہا سکرین کی جب آپ لک کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ بیسیکلی وہ ایکچولی کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے لانچ کیا یا میں نے بنیاد ڈالی ہے تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایڈنٹیٹی اس کی سٹراتیجی اس کی گرافکس اس کی لک فیل میوزک سارا میں دیکھتا ہوں کاپی پوزیشننگ سب میں دیکھتا ہوں تو میں جب آپ کہہ رہے تھے تو میں خود ہی بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ کب ہوا کہ انہوں نے اور کلرز ڈال دی ہے یا ڈال کے نکال دی ہے آپ کا مطلب تو اوورال لک ان فیل جو ہے بڑی کلر فل تھی وہ ان کا انٹیٹینمنٹ کے بیک گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج تھا ان کی ٹیم بہت اچھی ہے ہم لیکن انٹیٹینمنٹ انٹیٹینمنٹ کی جو ٹیم ہے بہت اچھی ہے لیکن انٹیٹینمنٹ والوں نے آگا وہ تو کر دیا لیکن کنٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی چینل نے جو موکس ہوتے ہیں اور جو ٹائم دینا چاہیے ڈمی رنز کو جیسے آپ دیکھئے آپ نے ڈراما کیا گیا تو پہلے تو آپ کو سکرپٹ ہو گئی پھر آپ کی ریڈنگ ہوئی ریڈنگ کے بعد آپ کی ڈرائی رن ہوئی ڈرائی ریہرسل ہوئی ڈرائی رن پھر کیمرہ ریہرسل ہوئی اور اس کے بعد آپ کا سینل چھوٹ ہوا یعنی ایک پیریڈ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں کہ ایکانومائز کریں اور ہم آن ائر آ کے ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں جی جس کی بہت بہہودہ مثالیں بھی ہیں اور ہم ڈسکس کر چکے سو ہمیں جو پیشنس چاہیے وہ دراصل جو کوہیشن ہے وہ موڈل بہت کم بچ پایا پاکستان میں وہ فور ایکزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہونا ہے تو آپ کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیرمیڈ ہے یا ہائرارکی آف ایفیکٹس کی طرح پیرمیڈ ہے جو اپر سٹراتا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے آنا نیچے ہے لیکن آپ نے ایکانومی اپنی ایکانومائز کرتے ہوئے اس کو کو کوسٹ فرینڈلی کرتے ہوئے کئی بار آپ کہتے کہ نہیں سب سے بہلے دریکٹر ٹیکنیکل چاہیے ہوگا ایک مین کرتا درتا چاہیے ہوگا ایک ریئیٹیف کا چاہیے آپ پروگرامنگ والے کو بہت باد ملاتے ہیں مارکٹنگ والے کو بہت باد ملاتے ہیں امومی طور پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام کاغز ہیں نا ویل کے وہ ایک جگہ نہیں ہوتے تو جب پوری وہ مکانیزم بنتو جاتا ہے لیکن وہ آپ کو آواز آنے لگتی ہے پھر you need to oil it oil is that adjustment ٹھیک ہے تو ہم نیوز نے بھی I think despite having the resources یہ غلطی کی ان کے تو کافی اچھے بریٹش consultants تھے جو آئے تھے اور سب کچھ لیکن ان میں تو آپ نے کرنا ہے they will teach you how to fish but if you catch a tat pole instead of a fish it's not the fault of the person teaching you you should know the difference between a tat pole and a fish آپ کے خیال میں جو اس وقت یہ نیوز چینلز چل رہے ہیں ان میں سے آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی دیکھیں پہلی چیز تو یہ میرا ماننا ہے میں I'm not fit to answer why because میرے اپنے biases ہیں شاید مجھے زیادہ پتا ہے جتنے پتا ہونا چاہیے اس سے زیادہ مثال یہ ہے کہ چینل دیکھنا دور کی بات ہے آپ میرے سامنے logos لگا دیں صرف logos تو میں بتا دوں گا یہ تو تھا کون سی زبان بول رہا ہے اور کس کی زبان بول رہا ہے ٹھیک لہٰذا ایک بڑی کیٹیگورک لائن ہوتی ہے جو draw کیوی ہوتی ہے اور ایک لائن ہوتی ہے جو leave ہوتی ہے تو ایک وہ لائن draw کیوی ہے یعنی competitors کی اور ایک وہ لائن جو آپ toe کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ضرور یہ بتا سکتا ہوں کہ تاریخ میں ہم سے کیا غلطی ہوئی اور جو اتنی پرانی نہیں ہے جو اگر نہ ہوتی تو آج جو ہمیں نیوز میں عمومی طور پر لوگ جو نراز نظر آتے ہیں نیوز سے خائف ہیں یا fake news یا even fake news تو دور کی بات ہے نیوز bounce نیوز کا bounce ہو جانا خبر چلا دینا جلد بازی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کو کوشش کرنا اور اس کے اندر غلط ریپورٹنگ کر دینا اور پھر اس کو اتنے مزے سے کسی قسم کا دیکھیں اخبار کے نوانسز اس میں آپ بقاعدہ آپ اپنے ریڈر سے آپ معافی مانگتے تھے اگر کوئی غلط خبر چھپ جائے ٹیلیویجن میں یہ کوئی میہار ہی نہیں ہے کہ آپ بقاعدہ آئیں اور کہیں جی ہم سے غلط خبر چل گئے کبھی آپ پرائم منسٹر کو یوکے کی مار دیتے ہیں کبھی کیا خبر آ جاتی ہے سو وہ ٹائم سہیں گے کہ یہ انوملیز اس لیے ہوئی کہ دور لگ گئی میرا ریٹ ریس ریٹنگ جو ہے نا میں اس کو ریٹنگ کہتا ہوں یہ ریٹس ہیں جو ریٹ ریس ہے نانیک ناجی صاحب اس کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ریٹ ریس ایون ایف یو کم فرس آپ سٹیل ریٹ ٹھیک دلکل ٹھیک ہے جو غلطی ہوئی ہم سے ہسٹارکلی ہم نے جب پیپلز میٹر کو اللاؤ کیا یا ریٹنگ سسٹم کو ٹی آر پیس کو اللاؤ کیا پاکستان میں دوہزار چھے ساتھ میں ہمیں اس کو پابند کر دینا چاہیے تھا صرف انٹیٹینمنٹ کے لیے نیوز چینل کی ریٹنگ کو اللاؤی نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور اگر ہم وہ میرے نزدیک ٹھیک ہے کرتے تو یہ نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ریٹنگ کے آنے سے پہلے پہ ہم دور پہ بات کر چکے ہیں جی جی تو وہاں بھی تو موت کے جنڈے اور قیامت کے بعد میں بتاتا ہوں وہ ٹین اکلوک کا ٹائم سلوٹ تھا نا جی میں نیوز بولٹنز کی نیوز بولٹنز ہاں میں نیوز بولٹنز کی بات کر رہا ہوں چلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں وہ تو ریگولیٹر کا کام ہے نا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزوں کو بین کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا کبھی بھی اس کا کوئی نہ کوئی لکونہ کر کے آپ وگل آؤٹ کر لیتے ہیں ہمیشہ آپ کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے ریگولیٹ کرنے میں اور بین کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں لال مسجد جیسا سٹریس فل انسیڈنٹ ہو رہا ہے یعنی پورے ملک کے اندر بہت سٹریس اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے جارج بوش وہاں سے بیان جاری کر رہا ہے تو یہاں پہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اور کامران خان صاحب لیکن ڈاکٹر مسعود صاحب زیادہ میڈیئٹر بنے ہوئے ہیں مطلب آن ٹیلیویجن لائیو میڈیئٹ کر رہے ہیں یہ مجھے آپ کہیں دوسری مثال دکھا دیں دنیا میں کہ کہیں اس طرح کی کوئی اکٹیویٹی ہو رہی ہے اور میڈیا کا ایک آنکر بیٹھ پہ میڈیئٹ کر رہا ہے ہم جب آئے تو جب تک ایک دن ایک پٹیکلر چینل سے ایک کوریج کے دوران ایک گالی آن ایر نہیں گئی جب تک ڈیلی میکنیزم ان پلیس نہیں تھا یعنی ہم ری ایکٹیو ہیں جب آگ لگ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کو بجائیں کیسے یعنی پہلے سے ہم وہ ڈیو ڈیلیجنز نہیں کرتے کہ آگ کہاں کہاں کیسے کیسے لگ سکتی ہے ایک پولر آئیس سوسائیٹی کے اندر جہاں پہ ذہنی انتہا پسندی بدتریج بڑی ہے اور اس کا کوئی فوکس انتہا پسندی کا شہزاد صاحب ایک سمت میں نہیں ہے انتہا پسندی کئی طرح کی ہے بے شک بے شک بلکل اس لیے میں نے کہا ذہنی جو پٹیکلر میں نے کہا اور ہر جگہ بڑی ہے نسلی بڑھ گئی مذہبی بڑھ گئی سوبائی بڑھ گئی بلکل ایسے ہی لینو والا گارڈ ایک طرف کھڑا ہے اور چار ہزار کا پیٹزا کھانے والے آپ دوسری طرف ہیں وہ بھی انتہا پسندی کی ایک زاویہ ہے میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں کہ آج کے جو صحافی ہمارے کیا ہیں ایک انکر صاحب ہیں ایک نیا ٹی وی شروع ہوا ہے جسے کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اس پر وہ ایک شو کرتے ہیں اور وہ بڑا سنجیدہ سنجیدگی سے وہ اپنی پھر کمپین کرتے ہیں کہ دیکھئے میں نے فلاں وزیر کو بلا لیا فلاں مشیر کو بلا لیا اور اس کے بعد پھر وہ وٹس ایپ گروپس میں جن جن آپ وہ جو عام طور پر ہوتے ہیں کرتے ہیں ایک دن ہماری ایک کسی گروپ میں میری ان صاحب سے بات ہوئی میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ آپ شو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کسی نیوز روم میں آپ نے کہاں کام کیا ہے میں تعرف گبشپ انہوں نے کہا میں نے کسی نیوز روم میں کام نہیں کیا میں نے کہا جبھر آپ اخبار سے آئے ہوں گے انہوں نے کہا جی کسی اخبار میں کام نہیں کیا تو میں نے ان سے کہا آپ نے کبھی کوئی فیلڈ ریپورٹنگ کی ہوگی کہا جی کبھی فیلڈ ریپورٹنگ نہیں کی میں نے کہا آپ نے فیلڈ ریپورٹنگ میں نہیں کی آپ سب اریٹر بھی نہیں رہے آپ کسی اخبار کے دفتر میں بھی کام نہیں آپ براہ راست انکر ڈریکٹر والدار تو انہوں نے کہا جی میں براہ راست انکر ہوں لیکن آپ نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا انکر ہونے کے لیے اس سے کیا تعلق ہے کہ میں نیوزروں میں کام کر رہا ہوں یا میں سافی ہوں جا نہیں میں شو کر رہا ہوں اور میں لوگوں سے ٹیو کرتا ہوں اب میں اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا وہ پڑھ کے جواب کے میں اب اس کا کیا جواب دوں کہ اتنے میں ایک اور صاحبہ اس کنورسیشن میں آئی اور انہوں نے بھی آکے مجھ سے مجھے اقیوز کیا وہ ویسے آپ میں ہوتی تھی اور میں ان کو مجھے بڑا اس لیے دکھ ہوا کہ میں ان کو جس رہا چھوٹے بچوں کی طرح میں ان کو بڑا یعنی گروم کیا کرتا تھا بتایا کرتا تھا کہ یہ نیوز پڑھ لو یہ نیوز پڑھ لو یہ نیوز پڑھ لو ان کی اپنی بارے میں یہ غلط سے ہمیں بھی ہو چکی تھی کہ وہ سٹار بن گئی ہیں اور شاید انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میں بھی ان سے کوئی غالباً خائف ہو گیا ہوں تو بڑی غصے سے وہ آئی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے جرت کی کہ آپ ایک شوہ انکر سے پروچھ رہے ہیں فیلڈ رپورٹنگ کا اور نیوز روم کا اس کا کیا تعلق ہے اس سے اچھا دیکھیں میں in that man's defense whoever he is میں بولنا چاہوں گا جس ملک کے اندر وزیراعظم پیرشوٹ سے آ سکتا ہے آپ دریکٹ حوالتار کی بات کر رہے ہیں میں دریکٹ وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں اڈوائزرز ڈریکٹ پیرشوٹ کر کے آ سکتے ہیں مشیران کی ایک پوری پلٹن ڈرپ ائر ڈرپ ہو ائر بوئن ڈرپ ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں آپ کس صدی میں رہ رہے ہیں آپ کو ایک غم کا ایک ڈیوز آنکر کا یا شوہ ہوسٹ کا I'm I'm Surprised تو میں آپ کو ایک اور in his defense again ایک بڑی مذہدار بات بتاتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایسی میٹنگز میں موجود رہا ہوں جہاں پہ ہوسٹ کا فیصلہ کہ اس کو فارق کر دیا جائے یہ مزید تین مہینے دیکھا جائے اس بناء پہ ہوتا ہے کہ کون سے مہمان جو ہیں اس کے شوہ میں مدو ہوتے ہیں اور وہ حامی برتے آنے کے لیے اس کی بھی ایک reason and now in defense of all the guests ان کے پاس daily اپنے آپ کو market کرنے کا ان کی بھی تو یہ marketing ہے آپ خود سوچیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر میرا نام شیخ رشید ہے right میری اپنی value ہے نا آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے شوہ پہ آئیں وہ بھی چاہتے ہیں مجھے کتنے کروڑ روپے کا air time میرے اوپر لگ چکا ہے آج تک اگر کوئی اس پہ صرف research کر کے data نکالے نہ آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کیا numbers کی بات کر رہے ہیں so وہ یہ کرتے ہیں تو انیک ناجی as a guest یہ کرتے ہیں کہ وہ شہزاد نواز کے شوہ میں نہیں جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یار یہی میرا slot ہے تو میں کیوں نہ حامد میر کے پاس چلا جاؤں کیوں نہ میں کاشف ابازی کے پاس چلا جاؤں یا وغیر یا ندیم ملک کے پاس چلا ہوں so on and so forth all our friends یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ I am so relevant کہ دیکھیں انیک ناجی میرے شوہ میں آئے تو میں ان کے ڈیفنس میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے سائیکی یہ کیوئی ہے لیکن پھر اس کا نتیجہ نکلا نا سر نتیجہ وہ نکلا جو ہے بالکل میں تو مانتا ہوں یعنی یہ کہ اب کیا ہے اب یہ ہے کہ سچا اور جھوٹ ختم ہو گیا واپس جائے ریٹنگز پہ یہ ہوا ابھی کیوں سر یہ جب انیک ناجی بہت ضرور دست آدمی ہے لیکن ایک وقت میں ایک جگہ میں تو آپ کو ایسے چار شوز دکھا سکتا ہوں جب ہوا ہے ایک ہی آدمی دو جگہ بیٹھا ہوئے اور دونوں پہ لائیو لکھا ہوئے کمال ہے یہ کتنی بڑی کریکشن کی ضرورتی یعنی آپ اپنی کریڈیبلیٹی کو ایزا نیوز چینل داؤ پہ لگا دیتے ہیں شہداد نواز نیلے رنگ کے کپڑوں میں آپ کے شو میں بھی بیٹھا ہوئے اور وہ لائیو دونوں جگہ لائیو اچھا پھر ان سے اگر یہ پوچھیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو اس کا جواب آپ کو وہ دیں گے وہ جواب یہ دیں گے کہ اس وقت ہم تو لائیو بھی چلا رہے ہیں بڑے بڑے ایشوز ہیں تو اس کا مطلب صرف پھر سر یہ ہوا کہ جب ریگولیٹر یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے عام سادہ سی زبان میں دو لوگوں میں جنگڑا ہوا وہ پولیس کے پاس سلے گے وہاں پہ وہ ریگولیٹر ہے اب وہ ریگولیٹر ہی اگر ان میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ پل جائے وجہ کوئی بھی ہو تو پھر انصاف کا اور عدل کا میار وہی ہوگا جو ہے ہمارے ہاں اب آپ دیکھئے کہ یہی اسی اے روایے کو شکیل صاحب برطانیہ کی کوٹ میں لے کے گئے وہی الزام وہی ڈاکومنٹ کہ یہ غدار ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اب شکیل صاحب کے وکیل نے وہاں برطانیہ دالت میں یہی کہاں نا کہ ثبوت لیں آئے کہ غداری کا کہاں کیا ثبوت ہے بھارتی ایجنٹ کا بغیرہ 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 بری طرح سے ارمائے وہاں کہ سارا ڈیمیجز دینے پڑے مافی چلانی پڑی وہی کیس پاکستان کی دالتوں میں بھی ہے کوئی نتیجہ نہیں تو وہ ریگولیٹر یہاں پہ اگر دو اس میں جھگڑا ہو جائے تو ریگولیٹر ہمیں بڑا واضح جانبداری دکھائی دیتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب میرٹ نہیں ہے سسٹم فیر نہیں ہے شہزاد صاحب باقی سوسائیٹی کی طرح یہاں بھی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک آدمی جس کا بنیادی کام وہ فنکار ہے وہ مداری ہے اس کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا یعنی یہ اس کا آرٹ ہے اب اس آرٹ کو اگر وہ ریلیجن میں یعنی وہ لے جائے گا تو ایک اور طرح کی آڈیاس کٹھی کر لے گا لیکن وہ آلم نہیں ہوگا جو آپ نے خطرہ ڈاکٹر آمیل لیاقت کے لیے میں صرف خطرہ کہتا ہے آپ نے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی یہ کہہ کے لیکن دوسرا جو مداری ہے اس کے پاس یہ ایک قوت ہے کہ وہ یعنی مزاہ کر کے وہ لوگ کٹھے کر لیتا ہے اچھا یہ جو فن خطابت ہے یہ بڑا ایک خوبصورت آرٹ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ آرٹ آتا ہو وہ آپ کو ایکچولی یعنی وہ انٹرٹینمنٹ تک تو ٹھیک ہے اب وہ مداری جب یہاں آئے ریٹنگز میں تو آپ نے دیکھا کہ ایسا کیسا سنجیدہ آدمی اور انکر جو ہے وہ شیخ رشید کے سامنے ہاتھ ماندے کھڑا ہے اگرید یعنی بڑے بتمیز لوگ شیخ صاحب کے سامنے اس لیے نہیں بولتے کہ شیخ صاحب نراز ہوگئے کہ وہ ریٹنگ انہوں نے لانی ہے میں exactly میں یہی پوائنٹ کر رہا تھا کہ اسی وجہ سے یہ جو غلطی ہوئی یہ تاریخی غلطی ہے اور سر ریٹنگ بھی ہماری اس پر بھی ذرا گفتگو ہو جائے کہ اس سے زیادہ یعنی اس کی ہوئی یہ سلمان دانش ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ویسے بڑا خوش اخلاق یہ وہ وہ تو براصل بات ہی نہیں کر رہے وہ جو نظام ہے ریٹنگ کا وہ سلمان دانش ایک ہزار دفعہ اس کا مطلب ہے کہ چار صدہ اور پورا پختونخواہ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ویلیو بلوچستان میں غالباً کوئٹا میں ایک تھا اگین ان ہز ڈیفنس وہ کہیں بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ پورے پاکستان وہ انہوں نے اپنی سٹیز بتائی نہیں پہلی چیز تو وہ ایتھیکلی بتاتے ہیں کہ یا ہم ہیں یا نہیں ہیں میرا ان سے اتراز اور ہے میرا اتراز اور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بڑا ہی انٹریسٹنگ ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں ڈیورسیفیکیشن بہت ہے اگزیکلی اور اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ ایران نہیں ہے یہ ڈائیورسٹی اور اس ڈائیورسٹی کا شہزاد صاحب خیال اور دھیان اور سنسٹیویٹی خیال اگر آپ پختونخواہ میں دو میٹر لگائیں گے تو اس کا ریاکشن آئے گا وہاں سے نہیں بلوچستان میں اگر آپ ایک یا دو میٹر لگائیں گے تو آپ ان کو بیسیکلی ان کو آپ یعنی ڈسمیس کر رہے ہیں آپ انکلوسیف نہیں ہے انکلوسیف نہیں ہے ڈسمیس کر دیا پرولیلیٹی نہیں آ رہی اس کا پھر نتیجہ دیکھیں کہ پختونخواہ کا کوئی مسئلہ کہیں زیرے بحسی نہیں ہے ٹھیک ہے آجا کیونکہ اس مسئلے سے ریٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میں دوسری طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کسی بھی سٹڈی کے لیے ریسرچ کے لیے سامپل سائز کے لیے جو چیز اسینشل ہے اس کو کہتے ہیں سیلیکشن کرائیٹیری لہذا ان کا سیلیکشن کرائیٹیریہ کیا ہے سوشیو ایکنومک کلاسفیکیشن ای بی سی ڈی ای جتنے ہمارے سٹراتز ہیں ٹھیک ہے لوہر میڈل لوہر گروپ لوہر میڈل انکم میڈل گروپ میڈل ہائیر اور ہائیر اور ایلیٹ تو یہ ایم ای چائز کہلاتی ہے منتلی ہاؤسولڈ انکم گروپ بریکٹس جس کے طرح ہم اسیس کرتے ہیں کیونکہ وہ ریزلٹ کرتا ہے کس چیز میں کہ ایک اس ہاؤسولڈ کا میڈین بائنگ پاور کیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ایڈورٹائزر کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس پروگرام میں اس لیے اشتیار دوں گا انیکنہ جی کہ یہاں پہ سکسری پرسنٹ اگر آپ کا شو تو خوادین دیکھ رہی ہیں چلے میر بانی اپنا ہی شو ہے تو میں وہاں پہ لکس کی فور اگزامپل ایڈورٹائزنگ کروں گا لہٰذا یہ نمبرز تو بہت امپورٹنٹ ہے پہلے بھی ریٹنگ سے پہلے ریسرچ تو پھر بھی ہوتی تھی پھلکل ہوگی وہ کہلاتی تھی یعنی ریٹنگ کے نظام پر اختلاف کون کر سکتا ہے میں ہمارے ہاں موجودہ ریٹنگ کا جو سسٹم اور وسائل ہیں میں اس کے سوال اٹھا رہا ہوں تو ریٹنگ پہلے بھی ہوتی تھی دے آفٹر ریکال میتھوڈالوجی ڈائری میتھوڈالوجی سیلیکٹڈ ہاؤسورڈز کے گھر ڈائریز ہوتی تھی وہ اتنی عداش سے ہی اتنی اس وقت دیکھ کے لکھتے تھے وہ ڈیٹا کمپائل ہوتا تھا بڑے انفینسی کے دور تھے ٹکنالوجی نہیں تھی میرا جو اختلاف ہے جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران ہے سب ایرانی ہے ایرانی بولتے ہیں سب ایک فرقہ بھی ایک ہے ٹرکی بھی زبان کم از کم ایک ہے یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں ٹرکش ڈراما آتا ہے جو آیا تھا عشق ممنوع یا اس کے بعد کوئی اور آیا تھا جس میں کافی بیر یہ اردو ون جب آیا تھا بہت بڑا فینومینل سکسس بنا اب اس کے اندر بڑا انٹریسٹنگ ایک سوشل ایکسپریمنٹ ہوا جو میری لیے جو میں نے سوچا اس پر میں تھوڑا کام بھی کیا دو چیزیں ایک تو پروٹیسٹ کی اوپر رائٹ ونگ جو ہے باہر نہیں آیا کہ یہ کیا ننگ دھڑنگ دکھا رہے ہمیشہ آ جاتے ہیں چھوٹی چیزوں پہ روڑوں پہ کوئی ری ایکشن نہیں آیا سب کروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اس کی وجہ تھی کہ پہلی بار جو پروٹیسٹ کرتا تھا آدمی اس گوری کو دیکھ کے اس کی allow me to say کلیویج اس طرح کی اس کی ڈریسنگ دیکھ کے اس بار اس لیے پروٹیسٹ نہیں کر رہا اس بار اس کو اردو سمجھ آ رہی تھی کیونکہ دبڈ کانٹنٹ پہلے زیر و انگریزی تھی جو آپ کی سمجھ میں ملی تھی بلکل ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ٹرکش ڈراما اور آپ یہ بتا رہے ہیں دبنگ کی وجہ سے سپینش ٹرکش اچھا تو ریاکشن وہ نہیں آیا بڑی انٹرسنگ بات جو میں بتا رہا ہوں دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہزاروں ہاؤس ہولڈز ہوں گے جن کو یہ سخت اریانیت لگی ہوگی اور برا لگا ہوگا میرے جیسے کنزرویٹیو لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اچھا نہ لگا ہو کہ دیکھیں یہ موڈسٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پبلک سپیس اور پرائیوٹ سپیس کا فرق ہمیں جان کے جینا چاہیے یہ بات میں نے اتنی لمبی اس لیے کی کہ سیلیکشن کرائیٹیریا کے دور میں آپ نے یہ تو تیہ کر لیا کہ نیک ناجی صاحب کی کمبہ جو ہے اس کے ایوریج سائز کیا ہے ان کے گھر میں کیا کیا ڈیوریبلز ہیں کنزیومیبلز ہیں کتنی ان کی کلیکٹیو پیسے ہیں گاڑیاں کتنی ہیں میرا بھی کر دیا لیکن کہیں یہ نہیں دیکھا کہ آپ ریلیجیس ہیں سیمائی ریلیجیس ہیں ٹالرینٹ ہیں لیبرل ہیں کنزرویٹیو ہیں نہیں ہوا اب ڈیٹا جو ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ ڈیٹا is as good as or as bad as the person انٹرپرٹنگیٹ بلکل ٹھیک تو سیلیکشن کریٹیریہ میں یہ والی کنسیڈریشن ہے ہی نہیں جو کہ پاکستان میں لگو ہوتی ہیں اور جن ملکوں نے یہ اپنا پیپلز یارڈ سٹک بنایا آڈینس میزرمنٹ کا وہ آپ کو اس کا ایک ویٹیج سسٹم بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ سائیکولوجس سائیکوانالیس مارکٹیرز سائنٹس ڈیٹا سائنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بنانا پڑے گا کہ اگر یہ سولہ گھر تھے اور یہ کیٹیگرائز تھے اس کنزروٹیف انہوں نے فورن چینل بدل دیا ہے تو اس میں چینل کا پرابلم نہیں تھا ان کی اپنی مائنسیٹ تھی ان کا ڈس اپروول ان اپرسنل لیول تھا ابھی ہم نے گدے گوڑے ایک ہی جگہ ڈال دی یہ صرف نمبر پہ آگئے اور علمیاں کہ جب پاکستان کا ایک رائٹر کوئی بھی یا ڈریکٹر اپنی کرافٹ کے بجائے اپنی پوسٹ یہ لگا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ میرا 7.1 ہے میرا 4.2 ہے 11.6 کی بیری جی آر پیز ہے اس نے اپنی آرٹ کو اپنے ہونر کو یہ سولڈ اٹھو دی ڈیول وہ اب ایک بیسیکلی بس میں جس طرح ایک آدمی آواز لگاتا ہے سودہ بیچنے کے لیے اب تو یہ وہ ہے نا اچھا دنیا نے مارکیٹ اکانومی فری مارکیٹ اکانومی اس کا حل یہی یعنی میں انگلنڈ کی مثال ہی دوں گا وہ ہے کہ ریگولیٹر وہ ریگولیٹر بیٹھا ہوتا ہے اب وہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کر چکے ہیں اس کا مطلب ہم بھی کر سکتے تھے دیکھئے بی بی سی کیا کرتا ہے وہ ٹی وی لائسنس فیس لیتا ہے جب وہ ٹی وی لائسنس فیس لیتا ہے تو اب اس کا پیسے کا مسئلہ حل ہو گیا جب اس کا پیسے کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ دو کام کرتا ہے نمبر ایک وہ اشتہار نہیں چلاتا وہ ازاد ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی پرگرامنگ کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہوئے اب کالٹی کو دیکھتا ہے مارکیٹ کو نہیں دیکھتا آپ اس کو یعنی اس کا مسئلہ وہ اوپن یونیورسٹی بھی چلائے گا وہ آپ کو پڑھائے گا بھی وہ آپ کو سپیس بھی بتائے گا وہ آپ کو انوائرمنٹ کے بارے بھی بتائے گا وہ آپ کو ایتھکس کے بارے ہی بتائے گا اور اس کے بعد وہ اور پھر وہ سٹیٹ کا میسیج یعنی انگلینڈ کا میسیج وہ اردو زبان میں مجھے لاہور میں بتائے گا ہندی میں وہ انڈیا میں بتائے گا حتیٰ کے پشتوں میں وہ بتائے گا وہ فارسی بولے گا وہ ساری زبانوں میں یہ سارا پیسہ پبلک منی سے جب ایک پبلک براڈکاسٹر پبلک براڈکاسٹر تو پھر وہ اتنے اس لیول پر ہمارے ہاں پی ٹی بی سر اشتہار بھی چلاتا ہے اب سو روپے بجلی مہینے وہ بھی کر دیا ہے اب چھا بھی لگی نہیں ہے ہو گیا آئی دیئے بل میں چلیے تیس روپے لیتا تھا وہ تو لے رہا ہے جی پینتیس پینتیس روپے لے رہا تھا پینتیس روپے لینے کے ساتھ ساتھ وہ اشتہار بھی چلا رہا تھا اگر یہ دونوں کام کرنے کے بعد پی ٹی بی اپنا ارتغل نہیں بنا پایا اگر یہ دونوں کام پیسہ دونوں ہاتھوں سے لینے کے لیے اس کے لیے پیسہ چاہیے سر پیسہ آ رہا ہے نہیں میں آپ مجھے کر موقع دے آپ نے کہا بی بی سی کی اپنے مثال دی کہ ان کے باس پیسے کا مسئلہ تو حل ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے ہاں بھی یہی ہوا پینتیس روپے کے اصحاب سے آیا پیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا اب بچہ کے ٹی وی کے پاس کی طرف رہے تو لوگوں میں چلا گیا تو پیسوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب کام کرنے کے پیسے اب ہونے سیریس نوٹ جو پی ٹی وی کا ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تمام سٹاف اور مینٹیننس اور جتنے ہمارے خرچے ہیں یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کو ابھی دو تین مہینے پہلے ایم ڈی صاحب نے چیئرمن صاحب نے جا کے بریفنگ دی ہے جو ہمارے پاس پیسہ بچتا ہے پروگرامنگ کے لیے you'll be shocked پینتیس روپے انٹو دی انٹائر کنٹری utility bills سکس پرسنٹ نائنٹی فور پرسنٹ گوز انٹو سٹاف مینٹیننس پینچنز you name it اچھا اب جب یہ سو روپے کہہ تو دیا لیکن ابھی لکے لیا ہے اس سے جو جمپ ہوگا وہ جا کے کہ ستائیس بلین چلا جائے گا تو یہ جو جمپ ہوگا یہ پھر پہلے ہم ان کی گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ جی آپ کے تو جو پہلے آپ کے پاس سکس پرسنٹ بچتا تھا اب آپ کے وہ تو وہیں پہ فریز ہو گیا اب آپ کے پاس انکرمنٹل انکم جو آگئی ہے اس پہ آپ بتائیں کیا کریں گے لیکن کر نہیں پائیں گے دیکھئے وہ جو نائنٹی فور پرسنٹ اگر وہ جو ویسٹ جہاں پہ ایکسپنس ہے تو اس کو تو ہم سوال اٹھانے کا حد رکھتے ہیں کہ یہ کیوں جا رہا ہے اپسلوٹلی یہ کیوں جا رہا ہے دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم زیادہ سا اچھا اس کے بعد محمد مالک جب ایم ڈی پی ٹی وی بنے میں نے پانچ بار چھ بار ان سے جب یہ پوچھا ہماری ملاقاتیں رہیں وہ نے کہا میں دیکھنا ایک آڈٹ کر رہا ہوں کروا رہا ہوں فورنزک آڈٹ اور سامنے لاؤں گا کہاں گئی ڈاکٹر شاید مزہود کہتے تھے میں آڈٹ کرا رہا ہوں کہاں گئی کبھی بھی نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا ہم پاکستان کو ماں کہتے ہیں ماں اور اپنی ہی ماں کے کپڑوں اور اس کے ڈپٹے اور چادر کے ساتھ جو ہم لوگ کرتے ہیں جو فاطمہ جنہ کے ساتھ ہم معافی کے لائک نہیں ہیں جو ہم نے مادر ملت کے ساتھ کیا وہ ہی ہم ہر ادارے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں آپ کا یہ دکھ بلکل جائز ہے کیونکہ پی ٹی وی جس دن کالٹی بنانے کا انہوں نے صرف تیع کرنا ہے شہزاد صاحب میں یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے میں تو آپ کو یہاں تک کرتا ہوں ورلڈ کلاس ٹیلنٹ موجود ہے ان کو جوٹلائز کریں بجائے ہم ترکش ڈرامے لیکن ورلڈ کلاس ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھئے میں آپ کے ساتھ غلیل پکڑ کے میں آپ کی ٹینک کے آگے نہیں لڑ سکتا تو ٹیلنٹ کسی کام کا نہیں ہے جب آپ نے اپنے جو ڈیٹ ٹی اب آپ کو بہ بڑی انٹریسٹنگ باہ بتاؤ ہماری ڈوالٹی دیکھئے ذرا مائنڈ نہ کیجئے اسرائیل والی بات ہم نے اگر ہم کریں ہمیں ہر چیز میں یہودی سازش نظر آتی آپ کو پتا ہے کہ ہم اسرائیل سے ڈیل نہیں کرتے نہ ان کا کوئی سمان لیتے پاکستان ٹیلی ویژن کوپریشن کے اندر جتنا ویز آرٹی کا سسٹم لگاو ہے it's all made in اسرائیل نیشنل ٹیلی ویژن اور پاکستان کے اندر اسرائیلی پروڈکٹس لگے ہوئے ہلے نا پورے پاکستان کے اندر جتنے ویز لگے ہوئے ہیں سب اسرائیلی ہیں جن کے پاس ویز نہیں لگے ہوئے نیوز چینلز میں ان کے پاس اور آر ایڈ لگاو ہے وہ بھی اسرائیلی ہیں وہ بھی ویز نے خرید لیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہاں پانی دعا کو پینے کے لیے ہیں سر کمال ہے look at the duality اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ موجود ہے ٹیلنٹ موجود ہے یہ دونوں چیزیں آپ اسے ملنے رہی ہیں وہ درمیان میں بیروکرسی ریڈ ٹیپ سیلف سینسرشپ شاہ سے زیادہ شاہ کے بفادار کیوں نہیں چینج ہو سکتا آپ کے خواہ سے اب دیکھئے نا کہ سر انفرمیشن منسٹری کے پاس ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے اب تو وہ روک نہیں دیا گیا اب تو وہ شاید وہ کواش کر دیا نہیں جی نہیں وہ سیکرٹ فنڈ ہے ایک سیکرٹ بالکل ہے ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے وہ آپ پاکستان کا کوئی قابل ذکر صحافی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ یہ سو دفعہ کہہ چکا ہے کہ اس کو یا تو ختم کر دیں یا اسے پبلک کر دیں کیوں سیکرٹ ہے اگر آپ نے کوئی ایسے واقعی نادار صحافی ہیں جن کی سرویسز ہیں تو آپ ان کو دے رہے ہیں تو بتا کے تو کریں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں اس سے آگیا کے یعنی ہم جب پینشنز کی طرف جاتے ہیں حفیظ جلندری صاحب نے قومی ترانہ لکھا 98 کی بات ہے جب والد صاحب چیہمن بنے اکیڈمی آف لیٹرز کے تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ جو مہوار وظیفہ جن لوگوں کو جاتا ہے ان میں ایک رقم جو بہت ہی شرمناک رقم تھی کوئی دو ہزار بر مہینہ وہ حفیظ جلندری کی بیوہ کو اکیڈمی بھیجتی ہے یہ ان کے قومی طرح لکھنے کا اعتراف انہیں کیا تھا اور والد صاحب کہتے ہیں مجھے شرم آئی بھارے لوگ جو کر سکتے تھے ان کی کپیسٹی میں جو تھا وہ کیا لیکن میں اس سوال پر یہ اپیسوڈ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے شہزاز صاحب قومی طرح جتنی مرتبہ پاکستان ٹیلی ویزن نے پلے کیا پاکستان ریڈیو نے پلے کیا اور جتنی دفعہ اگر اس کی صرف رویلٹی کا حساب مانگا جائے نا تو حفیظ جلندری کے خاندان کے سامنے ہم ہمارا سٹیٹ بینک کرپٹ ہو جائے اس کو ہم نے دو ہزار مہینے پر لیکن لیکن اب اس میں پلکل پروگرام ختم کرنا سے پہلے ایک ہماری بنی تھی پاکستان انتھم کمیٹی نیشنل انتھم کمیٹی نیشنل انتھم کمیٹی نیسی جو تھی اس میں قریب تین ہزار لوگوں نے کہتے ہیں کہ ترانے سبمیٹ کیے تھے اس میں ساغر صدیقی اور وغیرہ وغیرہ تو ان کا ایکسیپٹ ہوا اور یہ واحد موقع ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ شاہ ایران کی وزر تھی تو ترانہ پہلے کمپوز ہو گیا تھا چاغوہ صاحب والا اور بجا تھا اور لیرکس باہت بھی ہو گئے تھے تو ان کو اس وقت ایک اماؤنٹ بائی دوگے دے دیا گیا تھا جس میں رویلٹی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا میرا تو خیال یہ ہے کہ حفیظ جلندری جیسے اگر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کی بیٹی کو میں جانتا تھا ہماری آنٹی ہے ان کے میں نواسے کو جانتا ہوں اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں تو he was a patriot میرے خیال وہ آپ کے ایزا پوائنٹ یہ بات ٹھیک ہے لیکن با خدا انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ حبیب جالب کے گانے جب جیو نے ریلیس کیے لال بینڈ کے ساتھ Lawyers Movement پہ تو میں نے میر ابراہیم ریمان کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیٹیاں کس حال میں رہتی ہیں then he's because وہ تھوڑا ابراہیم is a very closely guarded person he's an introvert تو مجھے سائٹ پہ لے گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ان کو regularly پیسے دے رہے ہیں and i was pleased اور یہی وہ values ہیں نہیں لیکن وہ حفیظ جلندری کی جو بیوہ کو 2000 پہ مہینہ اگر وظیفہ زکاة جا رہی ہے تو وہ increase ہونے چاہیے تھا over a period وہ law ہونے چاہیے تھا جیسے salaries ہوتی ہیں جیسے MPA's This is 1998 سر 2000 پہ مہینہ اور ان کی بیوہ کی حالت یہ تھی کہ وہ کپڑے سے یعنی ان کے کوئی مالی حالات یعنی میں کسی کا وہ شرم نہیں کرنے کی نہیں آپ بالکل سے ہی کہہ رہے ہیں ہجاب ہونا چاہیے لیکن ایک شخص جس نے قومی ترانہ لکھا ہے آپ کا جس نے آپ کے ملک کا نام دیا اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے باہر بھیج دیا تھا پھر چودریز آف گجرات نے کہا تھا ان کو واپس یہاں الانکے بریل کریں گے وہ پھر ان کی کاؤنٹی سے وہاں پہ یوکے میں بات چل رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا ایڈونڈا گئی ڈو پولٹیکس آف ایٹ بٹ ایسے تو پھر لاتا دا مطلب ہماری اجتماعی روئی ہے عشدہ صاحب یہ ہمارے روئی ہے اور میرے خیال ہے کہ اس کی یہی پہ ختم کرتے ہیں کہ جتنے بے رہم ہم یعنی اپنے آرٹ کے ساتھ ہیں اتنے ہی بے رہم ہم نیوز کے ساتھ ہیں اتنے ہی بے رہم ہم اپنی ہسٹری کے ساتھ ہیں اتنے ہی بے رہم اپنے ہیروں کے ساتھ ہیں اور اتنے ہی بے رہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں تو کم از کم کسی ایک جگہ تو ہم یہ مستقل مزاجی ہے وہ ہماری سب کے سامنے دیکھتے رہیے لاحاصل یوٹیوب پر موسیقی